سواغت ہے دوستو آپ کا ہمارے چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم جانکاری لینے والے ہیں ایمہ ایچ پی 5000 انجیکشن کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ پہ بیل کے بٹن کو ضرور دبا دے دوستو ایمہ ایچ پی انجیکشن جب بھی آپ استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لے ایمہ ایچ پی 5000 انجیکشن کا استعمال مائلاؤں میں بانچپن کے علاج میں کیا جاتا ہے یہ مائلاؤں میں انڈاشے سے انڈے ریلیس کرنے اور پوروشوں میں ٹیسٹیسورون کے اسطر کو بڑھا کر کام کرتا ہے چلیے اس کے ساری جانکاری دیکھ لیتے ہیں ایمہ ایچ پی انجیکشن میں کمپانی نے ہیومان کرونیک گونا ٹروپین ڈالا ہوا ہے اور یہ کرونا ریمیڈیز پرائیوٹ لیمیٹڈ نام کی کمپانی اس کو بناتی ہے اس کی سٹوریج کنڈیشن کے اگر ہم بات کرتے ہو اسٹور اینہ ریفریج ریٹر یعنی کہ اس کو آپ کو فریج کے اندر رکھنا پڑتا ہے دو سے آٹھ ڈگری سینٹیگریٹ پہ اور فریزر کے اندر نہیں رکھنا پڑتا ہے جہاں پر برب بنتا ہے وہاں پر اس کو نہیں رکھنا چاہیے ایمہ ایچ پی انجیکشن جب بھی آپ استعمال کریں تو ڈاکٹر کی سلا اور ڈاکٹر کے پریسکرپشن پر ہی کرنا چاہیے اور ڈاکٹر آپ کو اس کا ڈوز سمیں سمیں پر لینے کے لیے بتاتا ہے اس لیے آپ جب بھی ایمہ ایچ پی انجیکشن کو استعمال کریں تو ڈاکٹر کی سلا کا پالن ضرور کریں کیونکہ ڈاکٹر پیشنٹ کی کٹیشن دیکھنے کے بعد ہی اس کا ڈوز پریسکرپ کرتا ہے ایمہ ایچ پی انجیکشن سے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں جیسے انجیکشن لینے والی جگہ پر آپ کو لال یا پھر سجن ہو سکتی ہے اسے کی ساتھ درد ہو سکتا ہے سیر درد ہو سکتا ہے تھکان ہو سکتی ہے ڈپریشن ہو سکتا ہے یہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر آپ کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ نظر آتے ہیں تو ایمہ ایچ پی انجیکشن بن کر کے اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتا ہے تاکہ ڈاکٹر اس کو جل سے جل کنٹرول میں لے کر آ جائے ایمہ ایچ پی کا مکھ استعمال مہلاو میں بانچپن کے طور پر کیا جاتا ہے بانچپن اگر ہے مہلاو میں تو اس کنڈیشن میں ایمہ ایچ پی انجیکشن دیتے ہیں ایمہ ایچ پی انجیکشن میں ایک ہارمون موجود ہوتا ہے جو مہلاو کے انڈا شے میں انڈے کے سامن نیوکاس میں مدد کرتا ہے اور انڈا شے کے اولویشن دوران انڈے کے باہر آنے کو آسان بناتا ہے اس کا اپیوگ اولویشن کے لیے کیا جاتا ہے یہ مہلاو میں بانچپن کے علاج میں مدد کرتا ہے اس سے سفل گربہ دھارن کی سمباؤنائے بڑھ جاتی ہے اس سے ڈاکٹر یا نرس دورہ دیا جاتا ہے بہتر اثر دیکھنے کے لیے آپ اس کا استعمال نردشوں کے انوسار ہی کریں گربوتی ہونے کے بعد آپ کو اس علاج کو جاری رکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ پروشوں میں اگر ہم بات کرے تو ہائپو گورنائنڈیزم پروشوں میں ٹیسٹس اور مہلاو میں انڈاشہ جیسے پرجنن انگوں کا ٹھیک طرح سے کاریر نہ کرنا ہے جس سے جنن کے لیے اوشک سیکس ہارمون نہیں بن پاتے ہیں ایما ایچ پی پانچ ہزار انجیکشن شریر میں ٹیسٹسٹوران بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور پروشوں میں اسپم بڑھاتا ہے اس سے بانچپن کم ہو سکتا ہے اور پروشوں میں ہائپو گورنائنڈیزم کے علاج میں مدد ملتی ہے تو دوستو یہ تھے اس کے کچھ یوزز اب اگر ہم اس کے سائیڈ ایفکٹ کی بات کریں تو اس دعویٰ کے استعمال سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کی صلح ضرور لے لینا ہے آپ کو کچھ سامانی یا چھوٹے بوٹے سائیڈ ایفکٹ نظر آ سکتے جیسے انجیکشن والی جگہ پر درد ہونا یا سجن آجنا یا لال کلر پر جانا ہو سردر، تھکان، ڈیپریشن، جلن، بیچینی وغیرہ اس کے کوئی سائیڈ ایفکٹ ہے اگر آپ کو یہ سائیڈ ایفکٹ نظر آتے تو آپ اس کا استعمال کرنا بند کر دیں تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو ایما ایچ پی انجیکشن کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو ایما ایچ پی انجیکشن کی ساری جانکاری پتا چل گئی ہوگی لیکن پھر بھی آپ کے مند میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نہیں جانکاری کے ساتھ